اللہ علیہ وسلم کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ خالی کے عرض و سما کے بابر کردام سے ابتداء اور بے حد رود و سلام آخدو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی آل کے لیے استخارہ پروگرام میں ناظرین آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں آپ کے مسائل آپ کی پروگرام سندنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جاتا ہے اور آیات ربانی آپ کے بتائی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے دم کے لیے اسما اور حسنہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دی جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں استخارہ پروگرام میں ممتاز علمیوں روحانی شخصیت علامہ صاحب زادہ پیر حفیظ اللہ صور وردی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدل پیر صاحب بہت شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز روحانی معالج علامہ صاحب زادہ پیر میاں تہر یعقوب نقشبندی صاحب السلام علیکم دونوں شخصیات کو واملی ویلکم کرنے کے بعد ناظرین آپ کی ٹیلی ویجن سکرین پہ ہمارا نمبر ڈسپلی ہے آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے پروگرام کے حساب ان سکتے ہیں آپ پروگرام کے پہلے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہے آج یہ گل نیازی میاں والی سے میاں والی سے جی گل نیازی صاحبہ کیا مسئلہ آپ ہمارا ہے کہ میرے دو بچے ہیں اور مجھے حضبین چھوڑ کے چلے گئے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے وہ واپس آ جائیں بچوں کیوں کہاں چھوڑ گئے آپ کو وہ مجھے میکے چھوڑ گئے ہیں چھے ماں ہو گئے ہیں واپس نہیں آئے پتہ کہاں گئے ہیں وہ وہ اپنے گھر گئے ہوں ہیں تو مجھے میکے چھوڑ گئے ہیں اچھا آپ کو میکے چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی والدہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے آپ کے شوہر کا نام نعیم اباس نعیم اباس تو چلے ٹھیک ہے نیازی صاحبہ اللہ پاک کرم فرمائے اور نیازی جو ہیں بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں اور اس معاملے میں بڑے سخت بھی ہوتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے اور جو نہ واپس آج ڈی بیٹ صاحب فرمائیے گا شوہر چھوڑ کے چلے گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علی کے رسول اللہ وعلالکہ صاحبی کے حبیب اللہ بہت شکریہ بڑا صاحب بیٹا بات یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے ایک تو نماز کی پابندی کریں اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو اس وقت اسی مسلحے پہ بیٹھ جائیں تو صورت مریم کا آغاز ہوتا ہے کافہا یا این سعاد یہ ایک ایک پڑھ کے پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرنا ہے پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرنا ہے تین سو تریسٹھ دفعہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے اور جب تین سو تریسٹھ مرتبعہ یا ودودو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ہا میم این سین کاف کے ساتھ پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھولنا ہے پھر ہا میم این سین کاف بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھولنا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے شہر کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈالے گا اور انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نیازی صاحبہ یہ پیر صاحب نے جو عمل آپ کو بتایا ہے کیجئے اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے شہر واپس بھی آ جائیں اور ساتھ میں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ دونوں فیملی کے جو بڑے ہیں وہ مل بیٹھیں اور بعد کو کسی منطقی نتیجہ تک پہنچا دیں مل بیٹھ کے جب آپ ہوں گے بڑے شامل ہوں گے تو آپ کی صلح صفائی بھی ہو جائے گی اور عمل کیجئے جو پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے تاکہ اچھا کام ہو جائے کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والدلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گلاچی سے بات کر رہا ہوں سائد جن بتائیے کیا مسئلہ آپ کا جناب یہ میرا پوٹا ہے تیرہ چودہ سال کا اچھا جی تو اس نے پہلے پرانچری تین چین دفعہ ختم کیا ہے مگر اب ہم نے اس کو لگایا ہے اس پہ تران حفظ کرنے کے لئے اب دو سپارے تو اس نے صحیح پڑھ نہیں یہ حفظ کرنے لئے اب تیسرے ہو چاہتے ہیں اتنا عطقہ ہوا ہے عطقہ ہوا ہے ایسا عمل بتاؤ تاکہ یہ یہ قرآن میں حفظ کرنے لے ٹھیک ہے نام ہے آپ کی پوتے کا پوتے کا عبد المنان عبد المنان ٹھیک ہے ابھی آپ ہی کہنا چاہتے ہیں جو میں سمجھوں کہ اس نے پورا حفظ نہیں کیا چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو چلیں آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب آپ بتائیں کہ سوالے سے قرآن پاک حفظ کرنا چاہ رہا ہے کوئی اسمبر بتائیں کہ حفظ وہ کر لے دیکھیں میرے بھائی قرآن پاک جب بندہ حفظ کرتا ہے بچہ حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صاحب زہرے آپ کو پتا ہے نیکی سے شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سٹیج اور عمر ایسی ہے کہ اس میں زیادہ وہ غلبہ آور ہوتا ہے تو ان کو آپ تھوڑی سی سرپرستی ان کی فرمائیں اور سرپرستی میں آپ ساتھ لے کے جائیں اور ساتھ لے کے آئیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ صبح کے بعد آپ نے اس بچے کو دم کرنا ہے پانی بھی دم کر کے اسے پلائیں اس بچے کو آیت الکرسی پڑھ کے دم بھی کریں اور تھوڑا سا اس کی سرپرستی کریں انشاءاللہ وہ حفظ کرے گا انشاءاللہ وہ حفظ کر لے گا حجی صاحبی صاحب نے فرمایا بلکل بجاہ فرمایا کہ آپ اس ترپرستی کریں اس کو حوصلہ دیں اور اس کی حمد بڑھائیں اللہ پاک کر رہا فرمائے اور وہ حفظ کر لے السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم بارک مسلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں پنگ دادن کھان سے میں ساردہ بات کر رہی ہوں جی ساردہ بہن بتائیے ہمارے پاس ایک بچہ جتیم ہے نہ اس کی ماں نہ باپ ہے اچھا جی پرائز بون ہم نے لیا ہے کہ کوئی پڑھنے کو وزیفہ بتا دیں کہ چلو اللہ اس کی برکت ڈال دیں کہ کوئی پرائز بون نکل آئے بچے کا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اس کے لیے تو بس دعا کر سکتے ہیں میری بھی دعا ہے پیر صاحب کی دعا ہے میرے صاحب کی دعا ہے کہ پرائز بون نکل آئے اور آپ ٹرائی کرتے رہیں ٹرائی جاری رکھیں کوشش جاری رکھنے چاہیے اور ویسے بھی محنت بھی کرنی چاہیے فقط اسی سہارے پہ نہیں رہنا چاہیے آپ کوئی کاروبار بزنس کو ایک جواب کروائے دے گی اچھا ہو جائے گا پرائز بون کے سہارے رہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو کوشش رکھیں ساتھ میں جو آلٹرنیٹ چیز ہے اس کو ضرور اپنائیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں کالر شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم مالیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں آسمان لوگرہ سے بات کر رہی ہوں جی آسمان بتائیے میری سسٹر ہے وہ ایم بی بی ایس کر رہی ہے تو دوسرا سال ہے وہ فیل ہو جاتی ہے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی وہ فیل ہو جاتی ہے تو اس کے جہنمائی کریں کہ وہ کون سا وظیفہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے مدد کرے نام کیا ہے اس کا سائمہ 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 کی وادلہ کا صفیہ چلنے ٹھیک ہے اب بتاتے ہیں آپ کو جی آپ کی بہن ایم بی بی ایس کر رہی ہے سیکنڈ یئر میں ہیں اور ہر سال فیل ہو جاتی ہے میں یہ سب بتائیے گا کہ بچی جو نا یہ پاس ہو جائے اور ایم بی بی ایس کمپلیڈ کر لے بیٹمینز کے بچی وہ لائک ہے جس نے ایف ایس کی ہے انٹریڈیٹ ٹیسٹ کلیر کی ہے اور ایم بی بی ایس کر رہی ہے وہ لائک بچی ظاہر ہی بات جہاں تک پہنچی ہے بیٹمینز کے وہ کافی بہتر اور اچھی پڑھنے ہوئی بچی ہے مگر کئی طرح بچیاں درودِ ابراہیمی انشاءاللہ اللہ تعالی بہت ساری برکتوں خیر سے نوازے گا پڑھنا چروع کرے اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ یہ روٹین بنا لے روز پڑھا کرے برکتیں ہوں گی انشاءاللہ ہر معاملے میں برکت ہوگی ملکہ ٹھیک ایک سو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی میکسیمم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھئے درودِ پاک میں تو کوئی جو کہ ناقید ہے ناقیاسی حد ہے جو رب باری طرح نے لگائی ہے صبح پڑھو شام پڑھو چلتے پڑھو بیٹھ کے پڑھو لیڑ کے پڑھو جی سنداز پر مرضی پڑھو یہ وہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں درودِ ابراہیمی میکسیم فرمارے ہیں کہ بہن آپ نے پڑھنا ہے اپنی بہن کو بتائیے گا اللہ پاک کرم فرمائے ساتھ محنت کرے اور ایم بی بی سی انشاءاللہ جلد کلیر ہو جائے گا کالر شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد ریاض بات کر رہا ہوں دنڈورٹ چکوال سے جی ریاض صاحب بتائیے جی ایک تو مجھے یہ شگر ہے اور ساتھ ہی جو بی پی بہت ادائی ہوتا ہے اچھا جی جس کی وجہ سے یہ میرے پتھے ہیں ہنمہ درد ہوتا ہے اور سارمہ چوبی زنگ کے درد رہتے ہیں اللہ کریم کرم فرمائے آپ کی والدہ کا نام کیا اور آپ کی ایج کتنی ہے میری والدہ کا نام پردان بے گم ہے وفات پا چکے ایج کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے میرے جی چاہ ساتھ چلیں اللہ پاک کرم فرمائے اور یہ جو معاملت ہیں آپ کے حل ہوں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پھر سب شگر بھی اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے جس ورہ سے پٹھو میں درد بلڈ پریشر کے لیے تو بسم اللہ شریف کا وظیفہ بہت اکسی رہا ہے جی بلکرہ سہی ہے میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ آپ بسم اللہ شریف تین سو تیرہ مرتبہ پڑ کر روزانہ پانی پر دم کر کے پیئیں بلڈ پریشر تو انشاءاللہ نہیں رہے گا اور جب بلڈ پریشر نہیں رہے گا تو شگر بھی کنٹرول ہو جائے گی کیونکہ یہی ہوتا ہے یوروکیسٹر بڑھتا ہے کولیسٹرول بڑھتا ہے پھر بلڈ پریشر جو ہے بی پی آئی ہوتا ہے اسی زمنان جو ہے وہ شگر جو ہے نا وہ بھی حملہ آور ہوتی ہے تو میرے بھائی تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف روزانہ پڑھیں اور کسی چیز پر دم کر لیں یا پانی پر کر لیں تو اس کو پی لیں انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شگر بھی کٹرول ہو جائے گا جی بھائی آپ نے چکواز سے کال کی ہے تین سو مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ اور آپ کو یہ بھی بتاؤنا چاہیے ہمارے جتنے وظائف ہیں یہ نماز کے بغیر پڑھنے کا فائلہ نماز کی پربندی کریں درود و سلام کسرت کے ساتھ پڑھیں اور تین سو تیرہ مرتبہ پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی چیز پر دم کر کے وہ پی لیں وہ کھا لیں اللہ باکرہ فرمایا بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول میں رہے گا جتنے بھی کالرز ہیں دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ان کے مسائل جو آپ ہمارے ساتھ دسکس کرتے ہیں یہ استخارہ پروگرام اب یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے ہر گھر کا فرد کا پروگرام ہے اس میں آپ کی بات کی جاتی ہے آپ کے مسائل سنے جاتے ہیں آپ کی پروگرام کا جو صحیح حق جو حل ہے وہ بتایا جاتا ہے کالرز شامل کرتے ہیں یہ سلام علیکم آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کال کیا کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ قلم آپ کے پاس ہونا چاہئے کاغذ ہونا چاہئے تاکہ ہمارے جو سکالرز ہیں جو بھی وظیفہ آپ کو بتائیں آپ اس کو نوٹ کر سکیں اور پھر لکھ لیں تاکہ آپ کے لئے یاد میں بھی آسانی ہو جائے گی اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی انسانی زندگی میں مشکلات بہت ہیں پرابلمز بہت ہوتی ہیں مگر انسان ان پرابلمز کو فیس کر کے آگے وڑتا ہے اور قرآن کا پیغام آتا ہے ان نامال اسری یسرہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے جن پہ آج مشکل ہے سمجھ لیں کہ کل آنے والا وقت ان کے لئے آسان ہے کالرز شامل کرتے ہیں یہ سلام علیکم علیکم السلام میں دینہ سے رزوانہ بات کر رہی ہوں میری بہن بتائی کیا مسئلہ آپ کا میں نے یہ بتانا ہے کہ میری بیٹی ہے اس نے بینک میں جاب کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح پر مثلا وہ سیکھ نہیں ہے پکی نہیں ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے یا جاب ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں جاب نہیں ہے جاب میں یہ ہے کہ وہ جاب پہ بھی جاتی ہے جاب نہیں ملتی ہے دوسری جو بیٹی ہے بڑی والی اس کی شادی ہم نے کی ہے اٹلی میں میرے اس کے سبینڈ ہوتے ہیں تو اس کا بھی ویزہ وغیرہ نہیں لگ رہا تو اس درہ دیکھیں کہ گھر میں ہمارے کیا مسئلہ چل رہا ہے دونوں بیٹیوں کے نام بتائیں بیٹیوں کے نام بتائیں بیٹیوں کے نام بتائیں بیٹیوں کے نام بتائیں رزوانہ صاحبہ ہاں جی بڑی بیٹی کا نام سمرہ ہے جو چھوٹی کا نام عروض ہے اور ماں کا نام میرا نام رزوانہ ہے رزوانہ آنبر چلیں اللہ پاکرہ فرمایا میاں صاحب سے پوچھتے میاں صاحب بینک میں جاب کرنا چاہتی ہے آئی تینک کہ کچھ عرصہ کی بھی ہے پھر بھی جاب کے لیے مسائل ہیں عروض کے لیے دونوں بیٹیوں جو ہیں جو ہیں مسائل کے لیے اٹلی شادی ہوئی ہے ایک ہی تو وہ بھی ویزہ پروسس کا دلی ہے دونوں بیٹیاں مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کریں روٹین بنائیں اولہ حردود پاک انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے معاملات بہتر فرمائے گا انشاءاللہ دونوں بیٹیاں پڑھا کریں اور نماز کی پبندی جیسے پیر صاحب نے بھی فرمایا کہ نماز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے بلکل ٹھیک ہے مغرب کی نماز کے بعد تین سو دفعہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد دس منٹ کا بلکل ایسے ہی ہے سمرہ اور عروج تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ گئے انہیں کنت من الظالمین یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھیں اللہ پاک کرم فرمائیں گے ایک بہن کو جام مل جائے گی دوسری اٹلی چلی جائے گی اور ویزا پروسس ان کا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں رکھیں یقین رکھیں اور محنت کرتے رہیں نماز پڑھیں وظائف کریں اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہی فتح ملے گی قوضر شامل کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں سربودہ کو مومن سے بات کروں جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا جناب سر میرے والد صاحب تقریباً پچھس سن سے لا پتہ ہے تو ان کا کوئی پتہ بھی نہیں کیا رہا ہے تو زینی توازم ٹھیک ہے ان کا جی بالکل زینی توازم بالکل ٹھیک ہے اچھا تو کیا اس کی رپورٹ آپ نے کروائی یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں تو سر تقریباً پچھس سن ہو گیا تو وہی تو پوچھ رہا ہوں ہم لا پتہ رپورٹ کروائی کیا معاملہ ہے معاملہ تو بلکل گھر سے نکلے ہیں تو بلکل سریکٹ کے زینی توازم بھی بلکل ان کا نارمل تھا تو گھر سے گئے ہیں پچھس دن ہو گئے چلی ٹھیک ہے اللہ پاک کرم فرمائے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں مل نہیں رہے تو ہم نے تو یہی بتانا ہے کہ آپ نے کیا اس کے لیے کیا ہے پڑھنے کے لیے بھی بتائیں کہ دنیا کے تقاضی بھی تو پورے ہوتے ہیں بتائیے پیر صاحب اس سوال سے جی ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت ہے وظیفہ ہے بیٹا آپ گھر میں رزانہ صورت تارک پڑھیں اور صورت تارک آپ نے کم از کم اکیس مرتبہ پڑھنی ہے والسماع والتارک یہ آخری سپارے میں صورت ہے اور جب اس کو آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں جب یہ آیت آئے تو ہر دفعہ آپ نے اس آیت کو اکیس دفعہ دورانا ہے اکیس دفعہ اس کو ریوائز کرنا ہے بار بار اور پھر صورت کو مکمل کرنا ہے تو اکیس دفعہ صورت تارک جو ہے یہ نمازی اثر کے بعد پڑھیں اور اس آیت کو ہر دفعہ اکیس دفعہ آپ نے ریوائز کر کے پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے تو اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں سے ان کا پتہ انہیں ضرور چل جائے انشاءاللہ یہ عمل جو پیر صاحب نے بتایا یہ جمعہ کو شروع کرنا ہے وظیفہ جمعہ کو شروع کریں آج تو سیچڑ ڈے ہے آج فرائیڈی تار شروع کریں یہ کالر شامل کرتے رہے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کیا ہم بول لیوں لاہور سے جی بتائیے ملانا صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں اولاد میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لئے میں کوئی وظیفہ آبتا دی آپ کی اولاد نہیں ہے کوئی نہیں دو ساروں میں آبی شادی کو دونوں میابی کی رپورٹس کی کہ آپ کی نہیں ہزبان کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ مسئلہ ٹھیک کروئے ہیں آپ کے شوہر کا کیا نام ہے حافظ شاہد علی تو ان کی والدہ کا آپ کی والدہ کا ان کی والدہ کا نام خالدہ بی بی اور میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ٹھیک ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں اپنا جو اپنے مرض جو ہے آپ اپنے شوہر کو جہاں بھی ہے علاج ہونا چاہیے اچھے ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں سارے کام آج ہو جاتے ہیں بہت دنیا ترقی کر چکی ہے سائنس بہت ترقی کر چکی ہے علاج بھی کروائیں علاج کروانا سنت بھی ہے باقی وظیفہ بھی ایسا بتائیں گے آپ یہ دونوں پہلے جو اپنے میاں کے لیے اجوائن لے کر اس کو صورت کوسر 33 مرتبہ اس کو پڑھ کے دام کریں اور وہ کھانا شروع کریں ایک ہافٹی سپون ٹھیک ہے ڈیلی ایک ایک مرتبہ وہ شروع کریں انشاءاللہ اس میں معاملات بہتر ہوں گے پہلے سورت مریم پڑھا کریں دونوں ٹھیک ہے انشاءاللہ خیار فرمائے گا اللہ تعالی بہت ساری برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ تو اجوائن جو ہے یہ میاں بھی میاں کھائیں گے ٹھیک ہے بلکہ اجوائن پہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سورت کوسر پڑھ کے دام کریں اور کھانی شروع کریں بلکہ ٹھیک ہے اللہ پا کر رہا فرمائے اور ایک آس ہو امید ہو اور یقین کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھیں سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سرے معاملات ایسی ہیں امید و یقین سے رہی ہے اللہ پا کر رہا فرمائے قولر شامل کرتے ہیں جی سلام علیکم اللہ کا شکر کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سجاد بات کر رہا ہوں لگیا سے جی بتائیے جناب میرے گھر کا مسئلہ پریشانی رہتی ہے اور ساتھ کرز داروں کرزہ نہیں اترتا اس کے لئے دعا کر رہا ہے تو اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اللہ پا کر رہا فرمائے اور بتاتے ہیں پیر صاحب کہ آپ کا جوہر مسئلہ پیر صاحب کرز رہتا ہے بروزگاری ہے کرز سے خلاصی کے لئے کرز کے لئے تو میرے بھائی ایک تو نماز آپ پوبندی کے ساتھ پڑھیں اور نماز صبح و رزانہ اٹھ کے نماز کے بعد جب نماز ادا کر لیں تو سورہ یاسین ضرور پڑھیں سورہ یاسین اگر اپنے معمول میں میرے بھائی آپ لے آئیں تو آپ کا کرزہ جتنا ہے یہ اتر جائے گا اس کے علاوہ آپ سلامن قولا مر رب رحیم اس آیت کو آپ نے رزانہ جو ہے یہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سلامن قولا مر رب رحیم یہ سورہ یاسین کی آیت ہے اس کو اکتالیس مرتبہ رزانہ پڑھیں اور سورہ یاسین جو ہے آز کے بعد اپنے معمول میں لائیں انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا قولر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے جناب جی کس کا مسئلہ ہے اولاد کا اچھا کتنا عرصہ ہو شادی کو یہ تقریباً ہونے ہیں دو سال ہو گئے دو سال اب دونوں میم بی بی ٹھیک ہے میڈیکلی اس پرابلم جی کیا جی ہے یا نہیں یس نو نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اوکے آپ کی میسیس کا نام کیا ہے ریدہ فاطمہ ریدہ فاطمہ دونوں کی مدرس نیم کیا ہے نسر دونوں کے نام یہ ہیں دونوں کے نام یہ ہیں اس لئے میں نے یہی جمعہ بولا مدرس نیم کیا ہے میں الگ الگ نہیں پوچھا تاکہ پتا ہوتا ہے کہ جو انا دونوں کے شاید نام ایک ہی ہو جائیں جی میں یہ سب بتائیے کہ سوال سے یہ ابھی جسے پہلے بھی بتایا تھا یہ جوائن لے کر اس پہ تیتیس مرتبہ سورت کوسر پڑھے اور یہ دونوں میہ بھی کھائیں کھانی شروع کریں انشاءاللہ خیار دونوں کھانا شروع کرتے ہیں دونوں کھانا شروع کرتے ہیں آدھا چھوٹا چمچہ اور سورت مریم پڑھا کریں ٹھیک ہے اس کو پانی دم کریں دونوں پی اللہ تعالی خیار بہت جلدی انشاءاللہ خیار ہوگی انشاءاللہ یہ آج سے ہی عمل کیجئے 33 ٹائمز آپ نے سورت کوسر عوض باللہمین شیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن نا عوض باللہمین کل کوسر فصلیل ربی کا وان ہرین نشانیہ کا ہوا لابطر پڑھئیے اللہ پاک کر رہا فرمایے اور سانیہ ہو جائیں گی قوضر شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام جی کون سے وہ کان سے بات کر رہی ہیں میں کرن بات کریں لہور سے جی کرن بتائیے کیا مسئلہ ہے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کی نا دو سال تلے نا ایک نا منگنی ہوئی تھی ایک لڑکی سے بلکل ایک لڑکی سے منگنی ہوئی تھی تو وہ کچھ نا وجوہات کی وجہ سے نا ٹوٹ گئی اچھا جی تو وہ میرے بھائی ابھی بھی کہتے ہیں دو سال سے ان کو شادی کا کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں نے وہی پہی کرنی ہے تو وہ ٹوٹی کیوں تھی کیا مسئلہ ہوا تھی ٹوٹ گئی وہ بس کچھ فیملی کی وجہ سے کچھ لڑکے لڑکے کی اپنی کی وجہ سے اچھا ٹھیک ہے اب کیا نام ہے آپ کے بھائی کا جی وجاہت علی وجاہت علی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہی پہ منگنی ہو جائے ہم نے ادھر ہی کرنا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ لڑکی مان جائے چلے جی اللہ پاک کرم فرمائے لڑکی مان جائے ہم دعا کر سکتے ہیں اور پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ لڑکی مان جائے منگنی ہوئی بھی ہے رہی بھی ہے پتہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ منگنی ہی ٹوٹ گئی ہے ان کے لیے ان کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ ہے یہ جتنے گھر کے فراد بالے گئیں یہ ایک تالیس دن ایک نماز مس نہیں کریں گے اچھا ایک نماز بھی کوئی شخص جو ہے وہ نماز مش نہ کریں اور سارے گھر کے فراد جو ہیں یہ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ہر آدمی جو ہے وہ ایک تسبیح درود خزری کی پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ 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 ہر نماز پڑھنے والا جو ہے نا وہ ہر نماز کے بعد درود خزری کی ایک تسبیح پڑھیں یہ تو تصور رکھیں لڑکا پڑھے یا سارے گھر والے پڑھیں نماز بھی نہیں چھوڑیں گے مجاہ تلیق کی طرف سے یہ بھی ہے یہ قربانی دیں درود خزری پڑھئیے نماز سارے پڑھئیے پر اللہ پاک کرم فرمائے اور جو معاملہ حال ہو جائے ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں السلام علیکم وآلہ وآلہ جی وآلہ 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 جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی محمد عرشیز ناروال سے بات کر رہا ہوں ناروال سے عرشیز صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے جی میرے بیٹے کے پیٹے میں پتھری ہے اچھا جی اس کے بارے میں کوئی بتائیں کوئی وزیفہ کیا نام آپ کے بیٹے کا اور عمر کتنی ہے بیٹے کی بیٹے کی عمر بائی سال ہے اس کا نام ہے صدر علی عرشیز پیٹے میں پتھری ہے جی جی اچھا چلیں امیہ صاحب سے پوچھتے ہیں امیہ صاحب بتاتے ہیں اُسرا فوال میرا یہ ہے جی جی پوچھئے بیٹی کی بیٹی انتہان دیتی ہے جب جب اس کا کام نہیں بنتا جوب کرنا کام نہیں بنتا اس کے لئے بیٹے کی جوب کے لئے کیا نام ہے بیٹی کا بیٹے اکرا عرشیز اکرا چلیں ٹھیکے بتاتے ہیں آپ کو جناب ناروال سے عرشیز صاحب نے کال کی ہے پیٹے میں پتھری ہے ان کے بیٹے کے پتھے کی پتھری جو ہے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے مگر پتھے کی پتھری بہت مشکل نکلتی ہے یہ ایسا نہیں بہت کام ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ پانی کے اندر سورت کوسر روزانہ تیتیس مرتبہ پڑھ کر پھوکے اور روزانہ پیا کریں انشاءاللہ درد تو نہیں روتی پر آئیس تاہیس تاپر ڈیزولپ ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تو بیٹی کی جوب کے لئے وظیفہ اس کے لئے سورت یاسین پڑھیں سورت یاسین اللہ تعالی برکت احتاف پورے گھر میں برکت ہوں گی انشاءاللہ اب بیٹے کے لئے مہین صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے سورت کوسر پڑھ کے تیتیس مرتبہ پانی پھلاتے رہنا ہے اس کو اللہ کریم کرنا فرما اگر بیٹی کے لئے سورت یاسین دردانہ پڑھئے جوب اچھی مل جائے گی گھر میں برکت ہوگی کالر شامل کر دیں سلام علیکم جبارہ اسلام میں عزم بات کریں اسلام بات سے جی کون سورت کان سے بات کریں سوری بتائیے اسلام بات سے اسلام بات کریں جی اس پر بتائیے کیا مسئلہ آپ کا جی میں نے اپنے حزمان کے بارے پوچھا تھا ان کا استخارہ کروایا تھا پوچھیے کیا مسئلہ بتائیے جی ان کی نا جواب نہیں ہو رہی چاہی بھی تو ان کو نا پیر صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا تھا میں نے وہ کیا ہے تو اب لیٹر آیا ہے چھویس پائنس کو تو میں یہ چاری سے تمجھے ایسا وظیفہ بتا دیں انہوں نے کیس دینے جانا ہے تاکہ وہ کلیر ہوتے ان کا ہوتے نام آجے چلے ٹھیک ہے بتاتے ہیں جی بھی بتا دیں آپ کو آپ نے اسلام بات سے کال کی پیر صاحب فرمائیے گا جوب انٹرویو ہے 26 فیبر کو جانا ہے انہوں نے ایسا وظیفہ بتائیں کہ جائیں اور انٹرویو کلیر ہو جائے جوب مل جائیں دیکھیں ایک تو وظیفہ اس بچی کو پہلے بتایا ہوا ہے اس کو بھی کانٹینو رکھیں لیکن یہ ہے کہ جس دن انٹرویو کے لیے جانا ہے اس دن صبح نماز پڑھنے کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اس دعا کو یہ دوسرے سپارے میں ہے اس دعا کو کسرہ سے جتنا انٹرویو سے پہلے پڑھ سکتی ہیں یہ پڑھیں انشاءاللہ انٹرویو مقام میں ہوگی انشاءاللہ حکام جاب ہو جائیں گے جو پہلا وظیفہ آپ کو بتایا گیا تھا اسے ایسے ہی کانٹینو رکھیں باقی ساتھ میں یہ ملالے اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ جواب مل جائے گی آپ پریشان نہ ہو سارے معاملات اللہ کریم کے کرم سے حل ہو جائیں گے قولر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سی اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں سلام علیکم جی کون سبا کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں شبانہ پر روک بات کروں تئیس سال ہو گئے شادی تئیس سال ہو گئے اللہ پاک کرم فرمائے آسانیہ ہوں آپ کے لئے آپ کا شوہر کا نام کیا ہے فاروق آمد فاروق آمد چلیں آپ کو مینہ صاحب بتاتے بھی ہیں ساتھ میں آپ خط بھی لکھ لیں یا یہاں پہ آ بھی جائیں خط لکھ لیں جواب الفافی کے ساتھ تاکہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں اور یہ آسانی ہو جائے کیونکہ تئیس سال ایک چھوٹا عرصہ نہیں کہ زندگی کا ایک پورا باب ہوتا ہے جو پورا ہو رہا ہے اللہ پاک کرم فرمائے صاحب بتائیے گا ان کو اولاد کے حوالے سے سال میں کیونکہ ان کا جو لگ رہا ہے کہ ان کے بسیکلی پرابلم کی وجہ سے یہ نہیں ہوا میڈیکلی پرابلم کی وجہ سے نہیں ہوا اور جو پرابلم ہے اس کے لئے لیکن ان علاج بھی بہت کیوں گے یہ اتنا سا گزر گیا پھر بھی میری بہن اجوائن پر صورت کوثر پڑھ کر وہ کھائیں اور آلیب آئل کو لے کر زیتون کے تیل پر بھی صورت کوثر ہی پڑھیں 33 مرتبہ اور اپنے پیٹ پر ملیں ناف کے نیچے اللہ تعالی خیر رکھے کیونکہ ان کے پرابلم ہارمونز کا ہے اس کی وجہ سے ان کے ہارمونز کی وجہ سے کہ بہت ہارمونز جو سارے ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے ان کو کنسیو نہیں کر پھائیں کریں اللہ خیر فرمائے گا بہن جو بتایا گیا آئیے کیجئے اللہ پاک کرم فرمائے آسانی ہو جائے اور آپ کا جو اولاد کی نعمت اللہ کریم کی ذات آپ کو تعاف فرمائے کالر شامل کرتے ہیں سلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں کام ہوگی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا جہاں میری بیغم ہے نام آسمہ دیتی جہاں کبھی کم کنجے میں کبھی کمر میں کبھی بازو میں کبھی کونی میں درد ہو کی ہے وہ سمجھے مجھے کچھ سے کچھ کیا ہوا ہے اس کے مطابق بتائیں ان کی والدہ کا نام کیا ہے میری والدہ ففاظتہ آئی ہے نام مقصودہ دیتی آپ کی میسیس کی ایش کتنی ہے میں تقیبن پتیسے کی ساتھ چلیں ٹھیک ہے اللہ پاک خیر فرمائے کبھی یہاں دردیں کبھی وہاں دردیں درد ہی دردہ پیر صاحب کچھ ایسا بتائیں کہ دردیں جاتی رہیں دیکھیں دردیں کوئی جسمانی ویکنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کوئی سارے یہ نہیں ہے کہ وظائف میں ہی چلے جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا علاج سمپل سا ہے یہ ہے کہ یہ پانی ٹھنڈا چھوڑ دیں گرم پانی پیئیں اس کے بعد تھوڑی بہتی یہ واک ضرور کریں جہاں بھی انہیں ٹائم ملے واک کریں اپنی جو غزہ اس کو لائٹ کر دیں اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی پانی گرم پینے سے ٹھیک ہو جائیں گی پانی گرم پینے سے ٹھیک ہو جائیں گی گرم پینے نیم گرم کر لیں نیم گرم پینے لیکن پانی ٹھنڈا نہ پینے پانی ٹھنڈا نہیں پینے آپ کی میسیز نے نیم گرم پانی پینے امور کے اس حصے میں دردوں کا ہونا مناسب نہیں ہے لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ جتنا ٹھنڈا استعمال کریں گے یہ دردیں بڑھتی جائیں گی ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں مکارہ سے بہو رہی ہوں جی بتائیے میں نے نا آگے جو ان کے بیٹھے ہیں نا دوکھے بھائی پہلے بات کر رہے تھے انہوں نے میرے بیٹے کو وزیفہ بتایا تھا اللہ نے میرے بیٹے کو نوکری دے دی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہا تھا کہ آدھ کریمہ پڑھے زندگی کا مموت بنا لیں اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو نوکری دے دی ہے چلے آپ کو بہت مبارک ہو پھر بہت مبارک ہو آپ کو مبارک جن کا بھی مبارک دے ان کا شکریہ دا آپ بہت بہت کریں چلے ٹھیک ہے آپ کو مٹھائی بھی کسی دن لے کر آئیں محبت سے چلے ایسی بھی کال ہونی چاہیے جو یہ بتائے کہ ہمارا کام ہو چکا ہے یہ کالر سے ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے بہن آپ کی بات ہم تک پہنچ چکی اللہ پاک کرم فرمائے یہ کالر سے ہوتے ہی ہیں کہ مسائل بیان کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں مسئلہ حال ہو چکی ہیں ماشاءاللہ تو آپ دونوں کو مبارک اس حوالے سے خیر مبارک جتنے یہاں پہ ہم تو اللہ کے حضور میں دعا ہی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں جو جو بھی سائل سوال کرتا ہے اس کے لئے اس بہتر اسباب اور یہ ناظرین بات پڑی ایک مبنی پر حقیقت بات ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں جو بتاتے ہیں دل کی گہرائی سے بتاتے ہیں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے پھر ہم نے پبلک سے فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جی بلک اس لیے ہم اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عجر تا فرمائے بلکل ایسے یہ وقت نکال کے آنا بات کرنا آپ کی رہنمائی کرنا اللہ پاکہ ہمارے سکولرز کو بھی ڈزائر خیر اتا فرمائے اور آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں حل ہوں اس میں ہماری خوشی بھی ہے اور ہمارا یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رسول کی رضا کی حصول کے لئے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر تاکہ جتنے دکھی لوگ ہیں پریشان ہیں اب اپنے دکھ ہمارے سامنے بیانے اور جاہل پیروں سے نجات دلیں ایسے عاملین سے جاہلوں سے آپ کو بچائے تاکہ مشکلات میں جو آپ کو ڈالتے ہیں دین تو آسانی کی طرف لے کر آتا ہے اور قرآن و حدیث کی طرف لے کر آتا ہے صاحب قرآن کی محبت کی طرف لے کر آتا ہے قاضر شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی وآلیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ممتاز بات کر رہا ہوں جی سرگودہ سے جی ممتاز صاحب فرمائیے جی میری بیگم ہے جی مکسودہ بی بی مکسودہ ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر ہے جی چتالک سال ان کی والدہ کا نام کیا ہے زینہ بی بی اللہ پاک کرم فرمائے اور معاملت حل ہو جی ہر وقت بیمار رہتی ہیں کوئی پرشان ذہن میں وہ جو نا وہ درد رہتا ہے سر میں اس طرح بہت سپلیشن رہتی ہیں جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو آپ نے سرگودہ سے ایک آل کی ہے بھائی ابھی بتاتے ہیں میری صاحب فرمائی گا اس حوالے سے دردیں بھی ہیں ٹینشن بھی ہے سر درد بھی ہے سب کچھ شامل ہو چکا ہے اس لیے ان کے نا میدے کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے میدے میں پرابلم ہے میدے کی پرابلم کی وجہ سے ہے ایک تو واک کریں کہ میں یوں ہوں جیسے بھی پیر صاحب نے کہا تھا ہمیں پانی تھنڈے سے اے وائیڈ کرنا چاہیے گرم پانی کوسہ پانی پینے شروع کریں اس سے بہت زیادہ میدے میں بہتری آگی جب سٹمک بہتر ہوگا تو ساری باڈی بہتر ہو جائے گی وہ اور دوسرا صورت فاتحہ پڑھ کر اس کو پانی میں روز دم کر کے روز پیا کریں گیارہ مرتبہ روز پڑھ لیں پڑھ کر خود ہی پانی میں پھوکے خود ہی پی دیں تو انشاءاللہ سٹمک ٹھیک ہوگا سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے گی میں دیکھیں پرابلم کی وجہ سے آپ کی میسیز کو بہت سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے جو میعہ صاحب نے فرمائی یہ کیجئے اللہ آپ آکرم فرمائیں گے اور آپ کی میسیز ٹھیک ہو جائیں گی اور ٹینشن کو تو خود ہی دور کرنا پڑتا ہے اپنے سے درود و سلام پڑھنے والے ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں کسر سے درود و سلام پڑھئے کاؤدر شامل کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ریحانہ بہت کر رہیں گے جی ریحانہ بتائیے جی میرا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے کہ وہ باہر چلا جائے جلدہ جلد اس پیدر کوئی کام نہیں کس ملک جانا چاہتا ہے یہ کسی بھی کنٹری جانا چاہ رہا ہو کسی بھی کنٹری پہ چلا جائے دبائی چلا جائے کتنی ایج ہے آپ کی بیٹے کی یہ تقریباً چوبیس سال پچیس سال عمر کیوں ارخ کا نام کیا ہے اسامہ آتاب اسامہ ٹھیک ہے بتاتے ہیں ابھی آپ کو اللہ پاکرہ فرمائے اور اگر پاکستان میں سیٹنگ اس کی نہیں ہو پا رہی باہر جانے میں حرج نہیں ہے بتائیے کہ پیر صاحب نے سوار سے ویزا کسی ملک کا مل جائے میری پینا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کا بیٹا پڑھنا چاہے گھر میں کوئی فرد پڑھنا چاہے جب آپ نماز زہر ادا کر لیں تو اس کے بعد سورت فتح ہے چھبیس میں پارے میں سورت محمد کے بعد اس کو گیارہ مرتبہ رزانہ پڑھنا ہے یہ گیارہ دن کا عمل ہے آپ گیارہ دن رزانہ سورت فتح پڑھیں اور گیارہ دن پڑھیں اور ہر دفعہ ڈیلی پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے لئے آسانیہ اور اسباب پیدا فرما دے یہ گیارہ دن عمل کریں انشاءاللہ اسباب پیدا اللہ فرما دے گا انشاءاللہ در سورت فتح آپیر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پڑھنی ہے گیارہ دن روز پڑھی اللہ پاک کرنا فرمایا اور آپ کے بچے کو اچھا روزگار ملے باہر کے ملک میں روزگار کیلئے جانا ہے تو اچھا روزگار اس کو مل جائے اور اچھے روزگار کی تمنہ سبی کو ہوتی ہے اللہ پاک ہمارے ملک کی جو اکانومی ہیں یہ بھی اٹھے اور ملک بھی ترقی کرے محشد بھی آگے بڑھے اور جو کہ باہر جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی خیر سے جائیں آفیت سے جائیں اللہ پاک جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں سب کو ترقی کامجابی آتا فرمائے ایک کالر شامل کرتے ہیں مزید بات آگے بڑھاتے ہیں ناظرین آپ کی مسائل آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ سننے کے بعد جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اس میں آپ نماز کی پبندی ضرور کیا کریں اور اپنے اخلاق کو سماریں تھوڑا سا مزاج میں دھیمہ پنٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے انسان کا اور بجا غصہ کرنا بچانا ہے بیماری ہے حسد ہے بغز ہے کینہ یہ بھی بیماری ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سردرد بیماری ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے حسد بغز کینہ یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ بیماری ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ظاہری ہمیں نظر آتی ہیں بلکل اور بلکل اپنے بجا فرما ہے یہ بہت بڑی بیماری ہیں انہی کی وجہ سے بوس صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا پلیس تھوڑی چینج کر لیں تاکہ آواز آپ کی بریک نہ ہو بتائیے کیا مسئلہ آپ کی بیٹے کا اس پر ایرم سے پرابلم ہے چھوٹے سے بیٹے کی تو وہ ابھی تک کوئی آسف نہیں لے رہا ہے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوئی نہیں سکتا ہے سمجھائیے اس کا نام فرقان ہے اس نام تو آگیا دوبارہ بتائیے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ پاک کرو فرمائے اس کو صحت آف فرمائے میں یہ سب سے پوچھنے میں یہ سب بتائیے گا اس کا جو نہ بچے کے حل کے لیے آپ وظیفہ بتائیں سورت یاسین اس کی والدہ سورت یاسین روز مغربی کے بعد پڑے اور اس کو پانی پلائیں ٹھیک ہے اور بیٹے سے کہیں کہ وہ خود درود پاک ایک سو ایک مرتبہ روز پڑا کرے اللہ خیار فرمائے گا انشاءاللہ درود پاک پڑے کسرت کے ساتھ اور سورت یاسین ان کی بچے کی والدہ پڑے اس کو پانی پلائیں پانی پلائیں اللہ پاک کرو فرمائے گے اور جو آپ نے مرس بتایا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے کی خلاصی ہو جائے گی دور ہو جائے گا اللہ پاک کی ذات تندرستی صحت اطاف فرمائے گی صحت اس ذات نے اطاف فرمانی ہے اور ہمیں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عوضہ نے شاید ان کو شامل کر لیں آپ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں سلام علیکم آپ کہاں سے بات کون کر رہی ہیں بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کی والدہ کا سلام میری والدہ میں بس ایسے بولتی رہتی جیسے میرے بال نہیں کر رہے کبھی موں سے بال نہیں کر رہے کبھی آنکھوں سے کبھی ناکھ سے ہر وقت ایسے ہی لگی رہتی بالوں کو دالنے میں بال کھیجتی ہیں کبھی آنکھ سے کھیجتی رہتی ہے وہ کہتی ہے میرے بال نہیں کر رہے کبھی موں سے کبھی آنکھوں سے کیا نام کیا آپ کی ماں کا میرے والدہ کا نام بکسانہ بیٹی ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر پہنٹی سال پہنٹی سال ہے چلو ایک کم زیادہ ہو جائے کر تو کچھ نہیں ہے چلیں لپا کرم فرمائے اور یہ بہت بڑی ایک ہے کہ بال کھینجتی رہتی ہیں کبھی یہاں سے کبھی وہاں سارا بتائیے کبھیر سال ان کے لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہ یہی بیٹی جو سوال کر رہی ہے یہ کم از کم ایک سو مطلبہ پڑھ کر روزانہ تو اپنی ماں کو دم کیا کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دم کیا کریں آپ نے بچے جس نے کال کی ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کبھیر سال نے بتایا اللہ پاک کرا فرمائے اور یہ جو عادت ہے آپ کی والدہ کی چھوٹ جائے گی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عجیب عادات میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں عادات کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس سے چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا مگر انسان کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمیں جو نا بہتری کی طرف جانا چاہیے سفر بہتری کا کرنا چاہیے اسی میں ہماری بقاہ بھی ہے نجات بھی ہے اللہ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے کا عوضہ شامل کرتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام جی میں محمد اسمان بال کر رہا ہوں جلم سے جی اسمان صاحب بتائیے کیا مسئلہ آپ کا میرا مسئلہ ہے سر کہ میرا بیٹا ہے محمد عبداللہ اس کا نام ہے جب پیتا ہوا تھا کام متسے کا تو وہ بھی ماشیلہ ہو گیا ہے ساڑھے پانچ سال کا بچہ جلتا فرطہ نہیں ہے اس کا سہارا کرانا تھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا ہے ٹریٹمنٹ ہم کرتے تھے کوئی علاج جروا نہیں لائے یا جو بھی ہے تو اس کا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو محمد عبداللہ نام ہے اس کا بیٹے کا اور والدہ کا نام ہے ناشیہ بھی عمر کتنی بتائی آپ نے عمر کتنی بتائی تھی ساڑھے پانچ سال ساڑھے پانچ سال سال اللہ پاک خیر فرمائے کرم ہو اور عبداللہ اللہ پاک کی ذات صحت تا فرمائے جب یہ سا فرمائیے گا بیٹے کے لیے ہے کہ صورت یاسین پڑھ کر پانی پلائیں آج زیادہ صورت یاسین پر ہی ہے صورت یاسین کی بڑی برکتیں ہیں اس کی پانی خود پڑھ کر اس کو دام کر پلایا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں اور بہت سارے ناظرین جو ملتے ہیں جن سے بات ہوتی ہے وہ دعا کا کہتے ہیں دعا میں بھی آپ شامل ہیں اور وزائف بھی جو آپ کو بتا جاتے ہیں کالز کے ذریعے آپ مسائل پوچھتے ہیں پھر خط کے ذریعے آپ خط بھیجتے ہیں جواب الفافے کے ساتھ پھر وٹسیپ پہ بھی آپ مسائل اپنے بتاتے ہیں یہ تینوں جو فارمیٹ آپ کے لئے بنایا ہے تاکہ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے خط سوٹ کرتا ہے لائیو کال کرنا وٹسیپ کرنا آپ کو وہی سب چیزیں بتائی جاتی ہیں آپ کی آسانی کے لئے تاکہ آپ صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کرسکیں اللہ پاک کر رہا فرمائے آپ سب کے لئے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم ورکم اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر اصد رضا بات کر رہا ہوں جہلم سے جہلم سے اصد صاحب فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا سر میرے والے صاحب مذرک والنا وہ فالج کے مرض میں مطلع تقریباً بارہ سالوں میں جی صاحب اس کے ان کے والے سے پوچھنا ہے چلیں اللہ پاک آپ کے والے صاحب وہ زبان کا ان کا مطلع وہ لفت بول نہیں سکتے جی پھر فالج کجب بٹیک ہوا تو پھر اس کے اثرات تو پھر ہوتے ہیں اللہ پاک کر رہا فرمائے اور صحیح تندرستی عطا فرمائے مولا یسلی و سلیم دائیمان آبادہ پیسا فرمائیں گے سوالے سے جی فالج کے لیے صورت الحدید ہے ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے اچھا اس کو میرے بھائی کم از کم تین مرتبہ روزانہ پڑھیں صورت الحدید کو صورت الحدید کو تین مرتبہ پڑھیں اول آخر آپ نے دروشی ضرور پڑھنا گیارہ گیارہ مرتبہ جب یہ تین دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد اس کو دم بھی کرنا ہے جس کو فالج ہے اور پانی دم کر کے بھی ان کو پلانا ہے انشاءاللہ اس عمل کو آپ کچھ دن کریں بہتری آجائے گی انشاءاللہ بہتری آجائے گی قادر شامل کرتے ہیں نیکسٹ السلام علیکم والاہم السلام ورحمت اللہ برہت آتے ہیں جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی نے آزاد کشمی سے بات کر رہا ہے جی کیجئے بات اپنا نام بتائیے مسئلہ بتائیے جی محمد تارک نام ہے اور ایج ہے تقریبا 50 پلس اچھا جی تو بات یہ ہے کہ میں رکھائے پیچر ہوں لیکن میری مالی آلات جو ہیں وہ اچھے کیا کرتے ہیں سوری ہونچا بولی گیا میں نے کہا مالی آلات اچھے نہیں ہیں تو مالی پریشانی ہیں مالی پریشانی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے محمد جان اچھا اچھا چلنچ اللہ پاکر فرمایا آسانی ہو مالی مشکلات دور ہوں اور آپ کے لئے یا آسانیہ ہوں میں صاحب فرمایے کہ مالی مشکلات کہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریٹائر ٹیچر بھی ہیں درود پاک پڑھا کریں اور یا رزاکو کا ورد روز کیا کریں تین سو تیرہ مرتبہ ٹھیک ہے یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے پڑھتے رہیں اور درود پاک کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ معاملات ان کے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں اداف فرمائے یا رزاکو تین سو تیرہ مرتبہ یا رزاکو تین سو تیرہ مرتبہ تارک صاحب آپ نے پڑھنا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام کسرت کے ساتھ جترہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھئے کالر ایک اور شامل کرتے ہیں ریٹائر سلام علیکم علیکم سلام سارا محمد بات کرو مہین حوالی سے بتائیے مہین حوالی سے آپ بات کریں بتائیے کیا مسئلہ بھائی سارا میں ساتھ سے پوچھنا تھا کہ میری جاب نہیں ہو رہی کسی طرح بہت بارٹس دی ہیں کبھی فیل ہو جاتا ہے تو کبھی کال وغیرہ نہیں کہ جس کے لئے اٹھائیں اچھا جی کسی اٹھی جگہ پر جاب کوئی خواہش ماند ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام کل سونگی چلے ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو جنابیر سب سے پوچھتے ہیں کہ جاب لیے چاہتے ہیں کن کو جاب جہان کا دل کرتا ہے وہاں جاب مل جائے جی میرے بھائی انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی آپ قرآن پاک کی صورت کمر کی ایک آیت ہے ربی انی مغلوب ان فنتصر اس آیت کو آپ نے روزانہ تین سو تیتیس مرتبہ روزانہ پڑھنا اس کو اور وہ کسی ایک نماز کے بعد وہ اثر کے بعد پڑھ لیں یا زور ان دو نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد تین سو تیتیس مرتبہ ربی انی مغلوب ان فنتصر ستائیس مر پا رہا ہے اور صورت کمر ہے اس آیت کو پڑھیں اکیس دن انشاءاللہ جاب مل جائے انشاءاللہ جاب مل جائے کیا آپ کو استخدارہ پرورم کے آج کے پرورم کے لاسٹ کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سلام رحمت اللہ کون سبھا کہاں سے بات کریں میں ختیجہ بات کریں اسلام بات سے جی ختیجہ بتائیے کیا مسئلہ ہے میں نے پوچھنا تھا کہ میری ایک تو جاب نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ ماترس کیا اور میں نے وادہ کا نام ہے نصیم وقتر اور میری وادہ کا مسئلہ وہ پہلے تو ٹھیک تھا لیکن ابھی تین چار مہینے سے وہ زیادہ چلتے نہیں سرسیندر رکھوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں جی یہ کوئی بھی جاب چاہتی ہیں ٹھیک ہے جو بھی اچھی سی مل جائے چلیں جی آپ پہلے ٹھیک ہے ختیجہ آپ نے اسلام بات سے کال کی پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں ٹیچنگ کر سکتی ہیں اور اس طرف جائیں جو بھی اچھا کام آپ جو آپ کی ڈگری ہے اکورڈنگ ٹو یور ڈگری جو ہے نا آپ آگے بڑے لپاکستانی پیدا فرمائے جی بھی اچھا فرمائے گا بہن کی ختیجہ کی جاب کے لیے اور اس کی والدہ کے صحت کے لیے جاب کے لیے تو بیٹی کو چاہیے کہ درد پاک پڑے کیونکہ یہ درد پاک پڑے اور جو والدہ کے لیے ہیں والدہ کو ایک تو چلائیں کیونکہ ان کے عمر کی وجہ سے گھٹنوں میں تو ان کی پرابلم آ رہا ہے اور زیتون کا تیر لے کر اس پر صورت کو اثر پڑھ کر دم کر کہ وہ اس کو ملیں ملیں گے تو انشاءاللہ گھٹنوں میں بہتری آئے گی اور بیٹی جو ہے یہ درد پاک پڑے درد پاک پڑے کسرت سے پڑے انشاءاللہ اس کو جاب اللہ بہتری کی طرف لے گے جائے انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے خدیجہ بہتر ہو جائیں گے اور دنیا بھر کے تمام ناظرین ہیں کالرس ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں روزانہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اللہ باک سب کے لیے ثانی پیدا فرمائے استخارہ پورم میں آج کے پورم کا وقت اپنے اختیدام کو پہنچا ہے میں دونوں شخصیات کی آمد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں پیر صاحب دعا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا وکینا عذاب النار اللہم رب فیر ورحم و انت خیر و راہمین یا رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما یا رب العالمین ہماری خطاوں کو معاف فرما یا رب العالمین جتنے بھی ناظرین حاضرین سوالات کے ذریعے ہمارے پرغرام میں شامل ہیں مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما مولا سب کے نیک مقاصد میں ان کو کامیابی اطاف فرما بیماروں کو صحت اندرستی اطاف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب بے اولاد بنا جو مقروض ہیں انہیں قرد سے نجات اطاف فرما الہ العالمین جو تنگ دستی میں ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما رزق حلال ہم سب کو نصیف فرما یا اللہ ہمارے پرغرام کو دن دگنی راچگنی ترقی اطاف فرما جتنے پرغرام کو لائیو دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کی حفاظت اور سب کی مدد فرما و صل اللہ علی نبی الكریم الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین برحمہ دیگا یا رحمہ الرحیم